جائے ماتا دی آج بات کریں گے پریت بادہ سے بچنے کے طریقے پریت بادہ اور اس سے کیسے بچا جائے آپ نے سنا ہوگا کہ کسی آدمی کو یا عورت کو بھوت پریت کا سایہ ہے جی ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کو وشواس ہو یا نہ ہو آتمایں کسی کو بھی اپنے چنگل میں جگڑ لیتی ہیں اور بہت کٹھنائی دیتی ہیں بہت مشکل سے ان کی مکتی ہوتی ہے جی بالکل سچ ہے شریر کا انت جرور ہوگا لیکن آتما کا نہیں جیسے مکان کھندر ہو جاتے ہیں تلابوں کے کنارے ہوتے ہیں اس کے کنارے ہو جنگل ہو برگت کا پیڑ ہو ان پہ آپ کو ملیں گی وہ آتمایں جو ہیں وہاں پہ ڈیرہ ڈال لیتی ہیں بھوت پریت جن چڑیل برم مراکشز یہ ایک ایسی وناشکری شکتیاں ہیں جو کسی کے بھی پیچھے لگ جاتی ہیں کسی بھی آدمی عورت کے پیچھے لگ جاتی ہیں تو کئی تو آتمایں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنا بدلہ بھی لیتی ہیں جیسے وہ جندہ رہتے کچھ نہیں کر پائی کسی سے مر گئی انٹائملی ڈیتھ ہو گئی دماغ میں لے کے تو وہ پھر مرنے کے بعد بھی اپنا بدلہ لیتی ہیں آتما بن کے تو جس سے بھی بدلہ لینا ہوتا ہے اس پہ ایک دم سے اس پہ اس کے پریوار پہ اس کے گھر پہ ایک دم سے آکرمن کر دیں گی اور گھر میں رہنے والوں کو نقصان پہنچائیں گی کام بڑا ان کے جتنے بھی کام ہوں گے بگاڑ دیں گی اور کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ پرابلمز کرتی ہی جائیں گی تو اس کا ایک اپائے ہوتا ہے اگر آپ وہ اپائے کریں پہلے تو آپ جو منطر ہے وہ کریں اوم ہم حنومتی نمہا حنومان جی کا منطر کرنا ہے اور شنیوار کے دن جو آفٹرنون کا ٹائم ہوگا سوا دو کلو آپ باجرے کا دلیا لیجئے اس میں گھڑ ملا کے اس کو بنائیے اب اس کو ایک مٹی کی ہانڈی میں رکھئے دو کلو دلیے کا جو گھڑ کے ساتھ بنا کے اس کو مٹی کی ایک ہانڈی میں رکھئے اور اب جب سورے ڈوبتا ہے جب سوریاستر ہوتا ہے اس سمیں اس ہانڈی کو جو ہے جس بھی آدمی یا عورت کے اوپر آپ کو کلیر ہو جائے بھوت پریت کا سایا ہے تو اس کے سر پہ سات بار گھمائیے سات بار اس کے سر سے گھما کر اس جو ہانڈی ہے اس کو کسی بھی چراہے پہ رکھائیے بس رکھ کے آپ پیچھے مڑ کے مت دیکھئے گا آپ کو کوئی آواز دے کوئی مل جائے یا کوئی پوچھے یا کچھ بھی ہو آپ نے کسی سے نہ بات کرنی ہے نہ پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے تو بس گھر پہ آجئیے گھر پہ آ کے دوپ وغیرہ کر کے دوپ دیپ جلا کے جو روگ رست آدمی ہے اس کے ہاتھ پہ ایک دھاگہ باندیجئے کوئی بھی دھاگہ ہو سکتا ہے کسی بھی کلر کا اور باندتے ہوئے بس ہنمان کا منتر کیجئے اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا چانسز ہیں کہ آپ جو ہے پرید بادہ سے باہر آ جائیں گے نہیں تو پھر کسی بھی ایسے سپیشلیس سے تانترک سے جو ان میں ڈیل کرتے ہوں آپ ان سے کانٹیٹ کیجئے تاکہ وہ جو ہیں اس کریہ کو کاٹ سکیں ان کو دور کر سکیں کیونکہ کئی طرح کا ہوتا ہے جو پکڑ لیتا ہے یہ تو سمپل ہے جو میں نے اپائے بتایا ہے نارمل میں اگر کوئی ہے تو وہ اس سے نکل جائے گا نہیں اگر بڑی پکڑ ہے تو پھر کسی تانترک یاوجہ سے ہی نکلوایا جائے گا جائے مادادی